پاکستان کے ڈاک ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک ڈاک ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے السلام علیکم بیورز اس is ڈاکٹر کامل جواد اس آئے ہمارے کنسلٹن ڈرمیٹالوجس تو ڈرمیٹالوجی کی فیلڈ میں ہمارے پاس اس کے ساتھ ایک اور اپوائنٹ چیز آتی ہے ہمارے ناخن نیلز ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ پیشنٹ ہمارے پاس اس کمپلین سے آتے ہیں کہ ان کے ناخن بہت جدی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں گروہ ہی نہیں کرتے کیوں ٹوٹتے ہیں ناخن کسی کسی کے بہت اچھے گروہ کر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہیلڈی نیلز ہوتے ہیں کچھ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے نیلز بڑے نہیں ہوتے گروہ نہیں کرتے اسے ہم کہتے ہیں بریٹل نیلز ناخنوں کا ٹوٹنا برکیج آف نیلز کیوں ہوتا ہے کیا کاؤز ہوتے ہیں اس کے سب سے پہلے اگر آپ میں آئرن ڈیفیشنسی ہے آپ میں زنک ڈیفیشنسی ہے اگر آپ کو تھائیرویڈ کا کوئی پرابلم ہے اگر آپ کے اندر وائٹمین ڈ کی ڈیفیشنسی ہے اور اگر آپ کے اندر ایسی چیزیں جو کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں لیتے ہیں بیوٹین کی ڈیفیشنسی آپ کے نیلز اور آپ کے ہیئرز دونوں پر بڑی شدت سے اثر انداز ہوتی ہے ان کی ڈیفیشنسی آپ کے بالوں کو بھی گرانے کا سبب بنتی ہے آپ کے ناخنوں کے بھی ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے تو سب یہ چیزیں جو ہماری ڈیلی ڈائیٹ میں اگر ہم پروپرلی نہیں لے رہے ہیں اور یہ ڈیفیشنٹ ہے ہماری باڈی سے تو یہ بریکیج آف نیلز کا سبب بنتی ہے اگر آپ کو نیل بائٹنگ کی آدت ہے اگر آپ کو آدت ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ اپنے نیلز کی جو سراؤنگ والی سکن ہوتی ہے اسے ریموو کرتے ہیں تو آپ کے نیلز میں اکثر انفیکشن رہ سکتا ہے ان سب باتوں کی وجہ سے ایسی کچھ آدتیں ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین کی ہوتی ہیں اور کچھ ہماری ڈائیٹری ڈیفیشنسیز کی وجہ سے یا کوئی کرونک ایلنس جو ہماری باڈی میں چل رہی ہو ان سب کی وجہ سے ہمارے ناکھنوں پر بھی اثر ہوتا ہے یہ جو اثر ہوتا ہے اگر وہ صرف بریکج کی حد تک ہے صرف ٹوکتے ہیں ہیلڈی نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے برٹل نیلز کہتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر آپ کے نیلز میں کوئی آپ کو انفیکشن نظر آتا ہے لائک یہ جو آپ کا ناکھن ہے اس کی سراؤنگ والی سکن پر آپ کو لگتا ہے کہ پین بھی ہو رہا ہے سویلنگ بھی رہتی ہے اکثر اور یہاں پر بلیڈنگ بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پیرونائکیا ہماری لینگویج میں اسے پیرونائکیا کہا جاتا ہے یعنی کہ بیکٹیریال انفیکشن آف نیلز بیکٹیریال انفیکشن آف نیلز کے ڈیفرنٹ کاؤزز ہوتے ہیں لائک آپ کی باڈی کی ہائیجن اچھی نہیں ہے اگر اس کا پراپر آپ خیال نہیں رکھتے آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنی سکن کو بار بار اتارتے رہتے ہیں نیلز کی سراؤنڈنگ والی اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنے نیل بائٹنگ کرتے ہیں ہر وقت آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ناکون جو ہے وہ آپ کے موں میں ہوتا ہے تو it means کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ناکونوں کی سہت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں جو آپ کے ناکونوں کو healthy بھی نہیں رہنے دیتی ہیں اور جو آپ کے ناکونوں کی look بھی اچھی نہیں رہنے دیتی ہیں تو یہ ہو گیا پیرو نائکیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں نمبر تھرڈ ایک ہوتا ہے onycolysis onyco ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں ناکون کو لائسس means ٹوٹنا ناکونوں کا بار بار ٹوٹنا breakage ہونا ناکونوں کا that is also a brittle nail لیکن اس کے بھی different causes ہوتے ہیں like اگر کوئی trauma ہوا ہو ناکون کو کوئی چوٹ لگی ہو ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ناکون کا ٹوٹ جانا اور وہ onycolysis وہ پورا آپ کا ناکون جڑ سے جاتا ہے جڑ سے مطلب یہاں سے نہیں یہ ناکون جہاں سے ہم بڑھاتے ہیں ناکون اس جگہ سے ناکون کا جانا nail bed ہم اسے کہتے ہیں nail bed سے اگر ناکون آپ کا ٹوٹ جائے تو کسی trauma کی وجہ سے کسی fungal infection کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے دوسرا جو cause ہوتا ہے continuously tapping کرنا یعنی کہ آپ کے ناکون ٹوٹ سکتے ہیں نمبر پور پہ اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس آتی ہے psoriasis psoriasis ہے کہ skin کی اور nails کی بیماری ہوتی ہے جس میں skin پہ تو کافی اثر ہوتا ہے بڑt دوسرا ایک جو اثر ہوتا ہے وہ ناکونوں پہ بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے ناکون خراب ہو سکتے ہیں onyco mycosis جیسے ہم کہتے ہیں ناکونوں کا فنگل انفیکشن بہت سارے لوگوں کو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ وہ بھی بڑی لمبے عرصے تک چلتی ہے اگر گرینش تینج جا رہا ہے آپ کے ناکون ہو کے گرد آپ کے ناکون ٹوٹ رہے ہیں ہیلدی نہیں لگ تو اگر آپ کے نیلز یلو ہیں اگر آپ کے نیلز جو ہیں وہ تھک تھک سے ہیں اس پر جو ہے وہ گروئنگ نہیں ہو رہی ہے تو it means کہ آپ کو اپنی اندر کی بیماریوں کو دیکھنا چاہیے کوئی لیور issue تو نہیں ہے ریمیٹڈ آرث رائٹس تو نہیں ہے تو یہ indication ہوتی ہے white spots اگر ناکھون پر ہیں تو ہمیں فنگل انفیکشن کے لیے اپنی آپ کیوٹیکلز کو remove نہ کریں خود سے ہاتھ سے پراپر لیوز کی ہائیجین کے ساتھ اس کے علاوہ آپ اپنے ناکھون پر اپنے ناکھون پر اپنے اگر ان میں سے کسی چیز کی دیفیشن سی ہے تو اپنی لیبز کروائیں اور اپنی پراپر میڈکیشن سٹارٹ کریں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ناکھون کو ٹول نہ بنائیں کوئی ہتھیار نہ بنائیں اس سے آپ کوئی چیز کھولنے کی کوشش نہ کریں اس سے بھی ناکھون آپ کے ٹوٹتے ہیں اور ہیلڈی نہیں رہتے کچھ کام آپ نے کرنا ہے آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو ہمیں کنسلٹ کریں تو آپ کی جسم کی خوبصورتی میں ناکھون کا بھی خوبصورت کردار ہوتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اور آج ہی اولاداک اپ ڈاونلوڈ کریں اولاداک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے